بی ٹی وی نیوز ہی وجہ بننے لگی کرونا کے وار میں تیزی مولک بابا کی تیسری لہر خوف کی علامت بن گئی دو سوبوں میں وائرس تیزی سے پھیلنے لگا کئی شہروں میں حالات کابو سے باہر سماجی سرگرمیاں بھی ماند پڑنے لگی انتظامیاں نے بھی ڈنڈا اٹھا لیا لاہور کے سولہ مقامات پر پندرہ مارٹ سے سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ سینٹ میں ساتھ ووٹ مسترد گلانی زرداری اور بلاول نے سر جوڑ لیے مسترد شدہ ووٹ پیر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ بلاول کہتے ہیں ساتھ ووٹوں پر ڈاکہ پی ٹی ایم کو تقسیم کرنے کی ناکام سازش ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر ہر فارم پر چیلنج کیا جائے گا جیئرمن اور ڈپٹی جیئرمن سینٹ کے انتخاب میں شکست اپوزیشن کے لیے ڈراؤنا خواب بن گئی ایوانے بالا کے دو اہم عہدے ہاتھ سے نکل جانے پر زرداری نواز اور مولانا کے رابطے پی ٹی ایم کی قیادت لانگ مرچ پر بھی اقتلافات کا شکار مولانا فضل رحمان نے نواز شریف اور آصف زرداری کو واضح پیغام دے دیا کہا اب استفعوں کے بغیر لانگ مرچ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وفاقی وزرہ کی نون لیگ اور بیپس پارٹی پر لفزی گولہ باری شبلی فراس کہتے ہیں نواز شریف نے لندن اور پاکستان میں جائدادیں بنائیں بیپس پارٹی نے نظریے سے ہٹ کر ذاتی مقاصد کے لیے کام کیا مراد سعید بولے بیپس پارٹی ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے قوم نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو دیکھی پریزائیڈنگ آفیسر نے یک طرفہ فیصلہ کیا اور ووٹ مسترد کر دیے عمران خان نے در حقیقت پی ٹی ایم کے لوگوں کو حریدا پی ٹی ایم کے مشترکہ ڈپٹی چیئرمن کے لیے نامزد امیدوار مولانا عبدالغفور حیدری کا الزام کہا پی ٹی ایم میں شکوکوش ابحاد پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جب ہم صبح ووٹنگ کے لیے آئے تو ہمارے اکی آون ووٹ کنفرم تھے پی ٹی ایم کے سربراہی جلاس کی تعریف تبدیل پندرہ کے بجائے سولہ مارچ کو ہوگا ذرائع کے مطابق مولانا فردر رحمان پی ٹی ایم جماعتوں کو اسیمبلیوں سے استفعوں کی تجویز دیں گے مولانا فردر رحمان کا شاہد خاکان اباسی سے رابطہ استفعوں کی تجویز تمام جماعتوں سے سربراہن کو بجوا دی پیپرز پارٹی کا سیکیٹری سینٹ کو جیل میں ڈالنے کا مطالبہ سید گنی کہتے ہیں سیکیٹری سینٹ نے نام پر مہر لگانے کا کہا لیکن بعد میں مکر گئے ہمارے لوگوں کو غلط گائیڈ کیا پریزائیڈنگ آفیسر مزفر شاہ پر بھی غیر قانونی رولنگ کا الزام پاک فوج کا قوم کو ایک اور تحفہ یوم پاکستان کی مناسبت سے آئی ایس پی آر نے قوم ایک منزل نیا ملی نغمہ جاری کر دیا ملکی سب سے مقبول ہبکروس ریلی کا میلا آج سے سجے گا ہب ریلی کا آٹھوہ سیشن بلوچستان کی ساحلی پٹی گیڈانی پر سجے گا ریلی کے لیے نیا ٹریک پچاس کلومیٹر پر مشتمل ہے نیا ٹریک ٹری ان ون ہے جس پر خطرناک مور پھتریلے ریتیلے اور دشوار گزار راستے شامل ہیں آٹھوہی ہب ریلی میں ملک کے صفحے اول کے ڈرائیورز ایکشن میں نظر آئیں گے اور قومیٹر فواد عالم کی خودکش محبت نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی فواد عالم نے ویب سریز خودکش محبت سے اداکاری کے دنیا میں ڈیبیو کر لیا انسٹرگرام اکاؤنٹ پر پہلا پوسٹر جاری بھی کر دیا گیا نیوز سٹوڈیو سے فیضا کتنا ہی مزید خبروں سے باخوبر رہنے کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کیجئے ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کیجئے ہمیں انسٹرگرام پہ btv.pk سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل بادہ ٹیلیویجن نیٹورک